فضیلت ہے باقی سب سب ایسا ہی ہے سب ایک چیز میں فضیلت ہے بندہ خدا ہے عبد خدا ہے عبد خدا ہے جتنا بندہ ہے اتنی بندگی کے اوپر فضیلت لے گی جتنا نافرمان ہے اتنی فضیلتوں سے دور ہے باقی جو جمع کرنا ہے کر لے مثلاً ایسا جمع کرنا ہے کر لے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں نہ وہ عبادت جو میں نے عرض کیا کہ بندگی کے جس کو ہم عبادت کہتے ہیں کتنی عبادتیں کرنیے کر لے لیکن اگر نافرمان ہے کسی کام کے لئے ہم کوئی چاہتے ہیں کسی کام کے لئے انسانوں کی خدمت کرتا ہے کریں انسانوں کی خدمت کر کر کے ڈھیل لگا دے اور اللہ کیلئے نہ کر رہا نافرمان ہو سب نفس کیلئے تھے آہ صرف ایک فضیلت بچتی ہے جو واقعی فضیلت ہے یہ بندہ خدا بندہ خدا بندہ خدا کے لئے کیا چاہیے بندہ خدا کے لئے پہلی چیز جو اہم سرین چیز چاہیے یہ نہ کہے مجھے یہ پسند ہے یہ کہے جو خدا تو پسند ہے وہی پسند ہے بس فارسی میں ایک شیر کہتے ہیں کہ کوئی سختی پسند کرتا ہے کوئی آسائش پسند کرتا ہے کوئی جنگ پسند کرتا ہے کوئی آمن پسند کرتا ہے کوئی عزت پسند کرتا ہے شہرت پسند کرتا ہے کوئی گوشہ نشینی پسند کرتا ہے میں بس وہ پسند کرتا ہوں جو خدا پسند کرتا ہے مجھے اپنی طرف سے نہ دولت چاہیے نہ عزت چاہیے نہ شہرت چاہیے احترام بہترام کچھ نہیں چاہیے وہ چاہیے اس وقت خدا کو کیا چاہیے بس جس دن جو چیز خدا کو چاہیے کہ تجھ سے مجھے یہ دیکھنا ہے بس کو دکھا جو اتنا رجوعہ نے یہ کر کے دکھا دیا ہماری فضیلت قرآن کریم نے جو بہترین خطاب دیئے ہیں وہ بندے ہوئی ہیں آپ قرآن کریم کو متعلق کرتے ہیں نہیں بھی کرتے تو کوشش ورمالی جئے ہر روز ایک صفحہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے ہر روز ایک صفحہ پڑھنے میں قسم کھا کوئی دن ہوا ہے آج تک اپنے ارادے سے بھوکے سوئے تو روک و بھوکا کیوں سلاتے ہیں یہ روک انزار ہے یہ مالک نے ہماری روح کو کھانے کے لئے دیا کہ اس کو اس روح اس میں سے دو تو اس روح کو بھوکا کیوں سلاتے ہیں ہم لوگ عزیب لوگ ہیں ہم لوگ خود بھوکے سو جائے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اولاد بھوکی سو جائے ترہاں رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ وہ روح کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اس کو کیوں بھوکا سلاتے ہیں اس کو بھوکا نہیں سلاتے ہیں یہ آپ کے روح ہے آپ کا بدتہ 50-50 سال پر خطا ہو جائے کب ملت جائے کر فانہ ہے اور آپ کی روح کے پاس سوائے بھاکی کچھ ہے ہی نہیں اس میں فانہ نہیں ہے اس بھاکی کو بچا دیں فانی جائے تو جائے الٹا نہ کریں کہ فانی کو بچا دیں اور باقی کو فانہ کریں آپ کو باقی کو بچانا ہے تو اس کو باقی کو بچانے لیے کیا کریں اس کو کچھ غزہ دیں اس کو کچھ طریفی سے رکھیں اب بدن کو بھی میں اگر بہت زیادہ پریشان بال کر دوں تو آپ مجھ سے کہیں کہ اگر ازلہ نے بال دیئے ہیں تو یا تو گنج کر آلو یا پھر بال میں کنگی کر دوں ازلہ نے روح دیئے نظر انداز کرنے کے لئے نہیں دی روح دیئے اس سے خیال کرنے کسی پر فضیلت بھی رکھی اس نے حجت آدم کو جب تک خل کرتا رہا تو تاترہ میں خل کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اور اب میں نے یہ کر دیا اور جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم سب سجدے میں گلتا تو جس پر خدا نے مسجود ملائکہ بنایا تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور جس کی حیثیت مٹی اور دھیڑ سے زیادہ نہیں تھی اس کو روزانہ آئینے کے سامنے گھنٹوں دیکھنے میں بھی دل نہیں بھڑتا اپنی روڑ کو آباد کریں ہر روز کچھ نہیں ہوتا ہر روز ایک صفحہ پڑھنا دس منٹ پڑھنا پانچ منٹ پڑھنا اگر کوئی یہ کہنا میرے پاس ٹائنگ نہیں ہے میں نہیں ملتا ٹائنگ نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا اتنا کرے قرآن کریم کھولے دیکھے ایک لائن پڑھے کیوں؟ یہ قرآن کریم شفیعہ قیامت کے لئے شفاعت کروا ہے ہمیں قرآن کی شفاعت چاہیے جس طرح میں اہل بیت کی شفاعت چاہیے اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ممکن ہوتا تو اللہ کے رسول نہ کہتے کہ جو دونوں پر سے کسی ایک کو چھوڑ دے گا تو کبھی نہیں ہوتا میں ان پاس پہنچے گا فرما ہے تو دونوں کو لے کے چلے گا وہ ساتھ پہنچے گا آپ کو شفاعت چاہیے قرآن کریم کی اتنا ہوتا میں سے کہاں قرآن کریم ہمارے لئے یہ گواہی دے دے خدا کی حضور اے اللہ یہ ہر رسولہ کو مجھے اٹھاتا تھا اتنی گواہی تو دے دے ہاں وہ شکوا بھی کر سکتا ہے جو میرے پڑھنے کا حق تھا وہ نہیں پڑھا جو میرے عمل کا حق تھا وہ حق نہیں کیا نعوذ باللہ یہ نہ قرآن قیامت کے دن کہ اے اللہ میں اس سے اجنبی ہوں یہ مجھ سے اجنبی میں اس سے اجنبی یہ نہ ہوئی ہمارے ساتھ اجنبیت کا رشتہ نہ بنائے اپنایت کا رشتہ بنائے قرآن کریم اللہ ہی کتاب رہتا ہے اور ہر کس قرآن کا مردہ تصبر نہیں کیجئے جو جسم اللہ کے راہ میں کٹ جائے وہ مردہ نہیں ہے جو کتاب خدا ناصل کرے مردہ ہو کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک ایک قرآن کریم کی جلد یہ گواہ مرکی ہے ایک ایک مجلد گواہ بڑھیں گے میں ہمیں سوچنا ہو تو کم از کم یہ کریں قرآن کریم اٹھائیں ایک لائن پڑھیں چاہے خدا تعفیق کی دو لائن پڑھیں خدا اور تعفیق کی صفحہ پڑھیں دو صفحہ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور اس کے بعد اس سے رشتہ استوار کرنا ہے ضرور بھیجیں گا محمد وآلہ بہترین تعبیرات قرآن کریم کی بندوں سے ہیں اگر خدا نمطال کسی سے کہتا ہے مثلا اللہ کے نبی سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھے تو اس سے یہ کہیے وہ کیوں کہتا ہے اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے سائر پوچھے تو یہ کہیے اگر کوئی مانگنے والا پوچھے تو یہ کہیے لیکن جیسے ہی کہتا ہے جب میرا بندہ کہے پوچھے تو پھر یہ نہیں کہتا ہے آپ ہی کہیں گا کہتا ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میں قریب ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ ہاں نہیں اور جب میرا بندہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں اب یہ نہیں کہتا ہے اَلْدَكَ نَبِينَ سے کہیے میں قریب ہوں نہیں فوراً خود خطاب کر دیتا ہے انہیں قریب ہوں میں قریب ہوں اب واسطہ قبول نہیں فرماتا ہے یعنی اگر میں اور آپ بس اتنا کرنا ہے کہ بندگی کریں تو خدا کے مرد خطاب قرار پاسکتے ہیں خدا کے مرد خطاب قرار پاسکتے ہیں اِنِّ قَرِيبٌ اُجِبُ دَعْوَةَ اِذَا دَعَانِ میں ہر پکارنے والے کی پکار کی اوپر جواب دوں گا فَلْيَسْتِجِبُ لِي وَنْ يُؤْمِنُ بِي بس یہ مجھے پکار ہے مجھ بر ایمان لائے یہ قرآن اتحال کی دعوت ہے انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو اس دعوت پر قبول کرنے والے میں قرار پرنا ہے انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی معجل فرائد اب تر جو بات ہوئی ہے کہ خدا نے ہمیں بندگی کیلئے خلق کیا ہے نہ کہ اس کیلئے جس کو ہم عبادت کرتے ہیں عبادت بندگی کی ایک نشانی ہے ایک جزوقتی نشانی جزوقتی نشانی اس طرح سے جس کو ہم عبادت کرتے ہیں تو عادت مونا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے پوری دن کی آمد ہے لیکن بندگی چوبیس گھنٹے کی ہے اس بندگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ نماز کرتا ہے جو بادات کرتا ہے جس طرح میں بادات کرتا ہے البتہ عرض کرے گا کہ اس سے پھر ایسی طاقت لے سکتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کی بندگی کیلئے تیار ہو جائے گا اس سے ایسی طاقت لے سکتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کی بندگی کیلئے تیار ہو جائے گا بندہ بنے ترقی ملے گی کمال ملے گا ہر چیز ملے چپتی ہے انسان اب بندے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ کے ساتھ میں معمولاً کہ یہ سرتاؤں ڈاکٹر کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے اگر اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ جسم میں حرارت کتنی ہے اس کے پاس تھرمومیٹر وہ جناب لگاتا ہے تھرمومیٹر لگاتا ہے باڈی کا ٹیمپریچر چیک کر لیتا ہے جیسی اس کو ٹیمپریچر پتا چلتا ہے اس کو یہ پتا چلتا ہے یہ بیماری ہے نہیں ہے سیحت مند ہے پہنی علامت اس کو ٹیمپریچر سے مل جاتی ہے کافی چیزیں مل جاتی ہیں اگر ایک سو چار ہے تو اس کو سان میں آ جاتا ہے کہ بھائی فوراں کچھ کرنا پڑے گا کاش ہمارے پاس تقویٰ کا کوئی ٹیمپریچر تھرمومیٹر ہوتا کسی اور کے لیے نہیں ہوتا اپنے لیے ہوتا تو صبح کو اٹھ کے اپنے تھرمومیٹر پر دیکھ لیتے کہ ہمارا آج تقویٰ کا گراف کہاں پہنچا ہم گلتا میں آس کرنا ایسے ہیں ایسے تھرمومیٹر ہیں جس کو ہم تقویٰ میٹر کہہ سکتے ہیں ہم میں آس کرتا ہوں جس سے ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے سیونٹی پر ہے یہ ایٹی پر ہے کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں آج صورتحال کیسی اگر آپ نے دیکھو کہ اگر خدا نہ کریں آپ کو آپ کی کسی آئیسیز خریبہ میں سے کسی کو ہسپیٹل میں ٹھائرنے کا کوئی مشکل محلہ پیش آج ہے تو آپ نے دیکھو کہ وہاں دن میں کم از کم کم از کم تین دفعہ چار دفعہ باپاد وقت تو پاس ہسپیٹل میں آٹھ ہٹ دفعہ ٹیمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں ٹیمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں کم میں جہاں بہت سارے کام اچھی ہوتے ہیں مجھے یاد ہمیں ایک کلاس دلوائی گئی ہم سے کہا کہ آپ کو کوئی کورس پڑھنا ہے فیزیولوجی کا بھائی محلویوں کو فیزیولوجی کیوں پڑھا رہا ہے یہ حد ہو گئی ہے یعنی ہمیں کوئی امیدیس کرنا ہے کیا ڈاکٹر بڑھنا ہے کیا فیزیولوجی پڑھا رہا ہے کہنے یعنی آپ کی لوگ پڑھیں اس سے آپ کو اچھی معلومات پڑھیں مجھے یاد ہے محمد نے ہمارا تیسر جو ایک دفعہ تھرم اس کی باڈی کے حرارت کی اہمیت بتا رہتے ہیں اس کے پر کوئی بات ہو رہی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا اس تک کہ باڈی کے اندر کوئی ہیٹر نہیں ہے یہ آپ لوگ تھرم آپ ایک گرمی کیوں چیک کرتے رہتے ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر باڈی کا تیمپریچر صحیح نہ ہو تو ہماری باڈی سوائے کیمیکلز کے کچھ نہیں ہے ہماری باڈی تو کیمیکلز ہیں بس پانی کیا ہے کیمیکلز سیونٹی پرسنٹ کو باڈی پانی ہے پانی سیونٹی پرسنٹ پانی ہے باکہ چھوٹے چھوٹے کیمیکلز ہیں اور کیمیکلز بھی اتنے حساس ہیں کہ اگر ایک گرم زیادہ ہو گئے تو موت آگئی کہ یہ لوگ کیمیکلز ہیں ان کے ایکشن اور لی ایکشن باڈی میں مستلسل ہوتے رہے ہیں ہماری باڈی سوائے کیمیکلز اور ان کے ایکشن ری ایکشن کی کچھ نہیں ہے یہ ساری باڈی کیمیکلز ہیں اور یہ کیمیکلز ایک بوزے کے ساتھ بلجتے رہے ہیں اور انہی میں کام چل رہا ہے صاحب جیسے ٹیمپریچر ایک دنگری اوپر نیچے ہوتا ہے بعض کیمیکلز کے فانشن ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ کیمیکلز کام نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر تیمپریچر آپ کا تیر نگری اوپر چلا گیا تو آپ کے میدے میں جو کیمکلز نے گھولنا تھا ملنا تھا اور کہیں جانا تھا وہ سب رکھ جائیں گے آپ کا حازمہ خراب ہو جائے گی اگر فران چیز ہو گئی تو تیمپریچر اتنا بڑھ گیا تو پتہ چلا کہ وہ جو میسیجز جانے تھے دماغ سے وہی جانا بند ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھو کہ بخار زیادہ ہو جائے تو انسان اور فال بکھنے لکھتا ہے کیوں آر فال بکھتا ہے؟ وہ جو میسیجز جانے کا سسٹم تھا وہ زیادہ تیمپریچر میں کام نہیں کرتا وہ خراب اناثر ہو جاتا ہے کہا کہ تیمپریچر بہت امپورڈنٹ ہے یہ تیمپریچر اگر صحیح ہوگا تو سارے کیمکل صحیح ہوں گے پہلا کام نہیں کرو تیمپریچر صحیح کرلو کسی طریق سے ورنہ آپ دوائی میں دیں گے تو وہ دوائی میں صحیح کام نہیں کرے گی وہ بھی ایک تیمپریچر کیلئے ہوتی ہے میں نے سب کیوں بتایا آپ کو؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہماری روم کا تیمپریچر کیا ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو ساری دوائیں کام آئیں گی میں جملہ نماز قرآن عبادتیں سب کام آئیں گی اور اگر وہ تیمپریچر بگڑا ہوا ہے وہ کوئی دوائی کام نہیں آئے گا مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کو کوئی دوائی کھانی ہے اس کا تیمپریچر ایک سو چار بہت ہے تو ڈاکٹر پہلے کیا کرے گا؟ پہلے اس کو کوئی دوائی دے کر تیمپریچر نیچے لائے گا کیونکہ اس کو پتہ میں نے ایک سو چار میں اگر وہ دوائی دے دی جو بنی ہے ایک چلی 98.6 کے لیے تو یہ تو اُلٹا کام ہو جائے گا اس کا تو پہلے دوائی دے کر اس کا تیمپریچر نیچے لائے گا وہ جب روٹین میں آئے گا پھر اس کو وہ دوائی دے گا کہ اس کو کام آئے گا وہ ٹیمپریچر دگڑا ہوا ہے ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ان سے فائدہ نہیں ہو ہاں چھوڑنا نہیں ہے چھوڑ گئے تو ماملہ اور خراب ہونا ہے اس کو صحیح کرنا ہے کیسے طریق سے جب وہ ٹیمپریچر کیا ہے؟ اصل ٹیمپریچر جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے خدا ذہن میں ہے یا نہیں ہے ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں خدا یاد ہے کہ اے خدا ہے یاں یہ ٹیمپریچر کیسی طرح صحیح ہوتا ہے سب چیزیں صحیح کام کرتے ہیں اس کو قرآن کریم نے کہا تھا ذکر خدا اور ہم ذکر خدا کسے کہتے ہیں؟ تسبیح پڑھنا ہے ذکر خدا کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے ذکر خدا یہ ہے کہ خدا یاد ہے دماغ میں کہ خدا ہے پس اگل آپ یہاں تشریف فرما ہے یا میں اپنی میں ساتھ بولنے بعد ایک بہتا ہے آپ شاید سننے میں اتنے انوار نہ ہوتے ہو کبھی آپ کا ذہن ادھر چلا گیا کبھی ادھر آگیا ہے بولنے والے کا تو ذہن سبائی یہاں کے کہیں ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اگر کہیں اور چلا گیا تو بولے گا کیسے اس میں ایک خطرہ ہے کہ جتنی دیر بول رہا ہے اتنی دیر خدا یاد رہتا ہے اسے شاید اپنی تقریب میں اتنا مدان ہو جاتا ہو اور میں مواقع ہوں اور یہ ہے کیونکہ شاید جوید کبھی آپ